اور سب سے پہلے جس کو مار رہا ہے اس کا نام ہے غصہ ناجائز یہ جتنی دیر نہیں مرو کچھ بھی نہیں ہو گیا یہ سب سے پہلا سٹیپ بھی یہ ہے اس کو مرو ناجائز یہ بہت نقصان کرتا ہے میں دیکھیں ہمارا کام تو دین پھیلانے یہ اس دن ہم نے در حیویلی لکھان کی پروگرام پہ گئی بڑا ما شاء اللہ بڑا پروگرام تھا بہت جگہ ان کے پاس چھوٹی پڑ گئی دنیا بڑا زیادہ تھی میں اسی روح پہ تھا تو میرے بالکل ساتھ ہی دروازہ تھا تو وہ بار بار لوگ آ رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے ہماری گفتگو تو صوفیانہ رنگ ہے تو اگر اس میں کوئی خلل ہو نا تو بڑی کوفت ہوتی میں نے دو چار بار ان کو کہا یار یہ دروازہ بند کر دو لیکن وہ بندوں کو لا رہے تھے بس پھر حضرت جی شیطان غالب آیا اور مجھے غصہ آ گیا اور پھر میں نے وہ وہ کچھ بولا کہ اللہ کی پناہ ہے میں نے کہت کچھ میں نے اہمینے کے حوالے سے بولا کچھ میں نے اہم پی اے کے حوالے سے بولا اس آ گیا ناظرین میں جب ویلی لکھا میں داخل ہونا تو سب سے پہلے کسی شخص نے کافی زیادہ بندوں کے ساتھ میرا استقبال کیا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اہم پی اے صاحب تھے اور وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اب آپ سچ بتانا وہ بندہ کبھی دین کے نیڑے آئے گا کیونکہ میں نے تو اس کو لائف زلیل کیا آدھرین پتھا کیا یہ ہے آدھرین جی بہت دکھ ہے اللہ مجھے معاف کر دے لائف زلیل کیا اس بندے کو بیٹھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی اے 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 پی اے تھا اس علاقے لے سب سے پہلا سٹیپ ہے آدھرین جی غصہ سب سے پہلا سٹیپ ہے غصہ اس کو کنٹرول کرو پھر جس دن آپ نے غصے کو کنٹرول کر لیا سمجھ لو آپ مدینے سے بہت قریب ہو گئے یہ بیماری ہیں نا یہ اندر کی بیماری ہیں یہ یہ نہیں ہے یہ پھر حضرت ابراہیم بین ادھام رحمت اللہ تعالیٰ آپ کھڑے تھے تو کوئی سپاہی گزرانہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اس وقت اس وقت ان کے پاس گاڑی ہیں ہماری پولیس کے پاس اس وقت گھوڑے تھے تو حضرت کے پاس آ کر کہتا ہے تم غلام ہو غلیہ جو سادہ تھا آپ نے فرمایا میں غلام ہوں ابراہیم بین ادھام رحمت اللہ تعالیٰ پوچھا تم غلام ہو فرمایا ہاں میں غلام ہوں اس نے پوچھا آبادی کے درے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دی اس کو نہیں بات سمجھے اس نے حضرت کے نصار پر ڈنڈا مارا ہٹ گیا سر آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اس کو اور غصہ آیا اس نے حضرت کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے گھوڑے کی آگے ڈالا اور جو سڑک جہاں جا رہی تھی لے گیا جب وہ بازار میں پہنچا تو لوگوں نے پہچان لیا لوگ کٹھے ہو گئے اس کو پکڑ دے مارنے لگیا فرمایا بھائی میرا سر پھاڑا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا تو تم کون ہوتے مارنے والے چھوڑو اس کو بیشے کرتا جب اس کو بھی پتا چلا کہ آپ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ وہ حضرت کے قدموں میں گر کے اپنے قصور کی معافی ماننے لگ آپ نے فرمایا معاف میں نے پہلے تجھے معاف کر دی اچھا وہ حضرت سیب شوال کرتا ہے حضور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ علام ہیں تو آپ بتائیں نہ کہ میں ابراہیم بن ادھم ہوں آپ نے کون نہیں بتایا آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادھم تم میرے والدین نے میرا نام رکھا تھا میں تو غلامی ہوں آئے آئے یہ تو میرے والدین نے میرا نام رکھا تھا میں تو غلامی ہوں کیا قرآن میں اللہ کہہ نہیں رہے یا ایوہا نا سنتم الفقراؤ اللہ لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو فرمایے یہ نام تو میرے والدین نہیں رکھا ہے میرا میں تو فقیر ہوں میں تو غلام ہوں میں تو بندہ ہوں اللہ کا وہ اس کرتا ہے حضور جب میں نے آپ سے عبادی کا پتہ پوچھا تو پھر آپ نے بھی تو عبادی بتانی تھی آپ نے مجھے قبرستان بتا دیا تو ڈنڈا مارے یا سیر پاٹ گیا میں صبر کیتا اور قرآن چلا کہندہ ان اللہ ما صابری میں صبر کر نہ لیندے مارے یا تو تو ڈنڈا لیکن تیرے ڈنڈے تھی وجہ نہ میں نے بھی تھوڑا جی اللہ دا قرب مل گیا فرمایا محبوب تک آنے کے لئے ڈنڈے تو کھانے بڑھتے ہیں اس لئے دی یہ امتحان ہے ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھوئے یہ امتحان ہے کہتے ہیں کسی کو دے کے ازمائیں گے کسی سے لے کے ازمائیں گے کسی کو عزتیں دیں گے کسی یہ امتحان اس کو امتحان سمجھو ایک قدم پہ الڈ روک امتحان ہے پتہ نہیں اگلے قدم پہ کون سا امتحان ہونے والا ہے اور میرا جب ہوتا ہے میں فیل ہو جاتے ہیں پتہ بھی لگتا ہے کہ امتحان ہونے والا میں فیل ہو گئی پتہ بھی لگتا ہے کہ امتحان ہونے والا میں فیل ہو گئی پہلا سٹیپ نجائز جائز نہیں جانا چاہیے وہ آنا چاہیے لیکن نہیں مجھوئے اب تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہ جانا کہیں فسے جانا پڑتے ہیں جہاں کوئی چانا تو میں کیا دیکھتے ہوں جوان تیاں کھلوتی دیں پھولا دیں پلیٹا لے کے آج ساوی کھلوتے دیں باٹ ساوی کھلوتے دیں جوہدری ساوی کھلوتے دیں میاں ساوی کھلوتے دیں جوان بچیوں نے کیا کرنا ہے برات پہ آئے جوان لڑکوں پہ پھول پھینکنے مجھے غصہ آتا ہے حالیٰ وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں ایسے میری بیٹی ہیں میرے محبوب کی امت کی بیٹی ہیں لیکن مجھے غصہ آتا ہے یہ باگلوں گئے ہیں یہ سارے لوگ یہاں اگر بندوں پہ پھول پھینکنے تو بندیں پھینکنے بندوں پہ بچیوں پھول پھینکنے کے لیے کھڑیں گے بچیوں نے پھول پھینکنے تو بچیوں پہ پھینکنے جہاں اس آنا چاہیے آنا چاہیے وہاں کہاں گئی ہے ماری غیرت مر گئی ہے جنالہ نکال دی ہم نے اپنی غیرت خدا کرنا ہم لو یاروش کرو توڑی سے جڑے صرف تاٹین ایلیس گالتے بھی آ کرنڈ ہے کہ جوان کڑیاں آ کے ساڑے دے پھول سوٹوں تو انہاں آئی رشتہ داری کرو اور آپ اگلے سے بات کرو کوئی آپ کی بات کا غصہ نہیں کرے گا اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانے سے جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے جب بات آئے آئے اوزور کی عزت کی اوزور کی نموس کی وہاں غصہ آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے لیکن ایلیس جی تھے نہیں آنا چاہیے اور وہاں تھے نہیں نہیں آنا چاہیے لیکن افسوس ہی ہے کہ جہاں آنا چاہیے ہمیں نہیں آتا اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں آتا ہے وہاں ہمیں وہ کیم شاورہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کوئی یہ اب معرفت کی باتیں ہیں یہ اب کاملتی ہیں بندہ تھا تو وہ کسی بودھر کا مرید ہونے چلا گیا اے حضور مرید کرلو آپ نے فرمایا بھئی کہا اللہ ہی کی چاہنا ہی انہیں کہ حضور اللہ دی یاری فرمایا پھر چودری تھی اللہ دی یاری کٹھی نیوڈر دی ہے ان دسلہ چودری بننے ہی کہ رابضہ یار بننے ہی کہنے کہ حضور رابضہ یار بننے فرمایا جافر ہے سارا کوئی علاقے تو فقیری چوڑا پاک کیا لے حضور جی سارے چودری آدمی سی آپ نے فرمایا بہ جا جڑی اس نے چوڑی انشارہ کیتا ہے جاندے ہیں دیتے تھوڑا سوٹا ہے ٹیسٹے کریے کہ پھلا کننہ کا پامڑ بڑھ رہے انہیں جاندے ہیں گھسوٹے یا دے پہ گئے اٹھ کے فرمایا ہے تو کام بہت ہی خراب ہے آپ نے اگلے دن بھلا کے فرمایا آپ نے فرمایا آج تو اپنے شہر جانا ہے پیگ مانگ کے لیے شہر چی ہو دا ہر بندے میں چو سا جناب وہ جناب رات دیا ڈی پانڈ پار کے لائے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اگلے دن وہ نال دے پینڈے جانا ہے وہ تو ہی واوی لائے آج اگلے پینڈے جانا ہے وہ تو ہی کو کام ٹھیک رہا دور دے گئے وہ پھر جوجو پینڈو دور اندہ آگیا لوگ پچھان دے نہیں ساں لوگ گنگالان کٹنی آج چوٹے آج پشا کر دھوڑی اندر اندر ٹوٹلا درے تو بزرگاں نے فرمایا ہی کہ گسا نہیں کرنے اور جو کہ تو واوی دوروں مانگ کے آیا سارا دن مجھے رگالان کھا گیا ہے آکے بیٹھا آپ نے فیر چوڑی انہوں کیا جی فیر تھوڑا جی سوٹا ہاں پلانگی بڑھے انہیں فیر سوٹے آج پھر اٹھ کے پہ گئے آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں مریا ہے یہ بھی نہیں مریا ہے کوئی کیونکہ دری جتنی دیر یہ نہیں مرے گا کچھ نہیں ہونا ہم آپ کو سچ کہہ رہا ہے جس دن اس کو مار لو یا دوسری دن پھر سارے رنگ تو مار رہی ہیں وہ جو پھر افنان صاحب پڑھتے ہیں مکہ کی فضاؤں میں دیبہ کی ہماوں میں ہم نے جو جدر دیکھا سرکار نظر آئے مروا حضرت اس کو جس دن تم نے اس کو مار لیا نہ یہ رنگ بنا تو ہاتھ آپ کا ہوگا گریبان مشبائی کا ہوگا وہ کہتے ہیں قدیسہ ڈیلی مار کے تھے قدیسہ ڈیلی مار کے تھے وہ ایک ہوں نے ڈنڈا کھایا نا اسی تھا حضور کا دیدار نصیب ہو گئے یہ رنگ ہے یہ رنگ ہے یہ عقیم صاحب میں نے پہلے بھی بات یہ پنتہ ہی بات آئے وہ جیت جاتا ہے جو ہار گیا وہی جیتا ہے جو ہار گیا جس کو ہارنا نہیں آتا وہ کبھی نہیں جیت سکتا وہی جیتے گا جو ہارے گا جو ہار نہیں سکتا وہ کبھی نہیں جیتے گا کبھی نہیں جیتے گا یہ مجھے خود جو ہے نا بات سنائی میں لیا بس میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بات کو جتنا ہی دردر کر سکوں تاکہ بات کا مطن ختم نہ ہو بات کا مطن موجود رہے لیکن چلو یہ تھوٹی بات نہیں ہے لیکن میں نے کہا جو ہار گیا ہے وہ جیتا پھر میں ایک دفعہ پروگرام پہ تھا میں نے جب حکیم صاحب کا نام لیا بڑے سونے چیرے والے بزور پہ عمر کافی اچھی خاصی عمر ستر پہ چتر سال عمر ہو گیا وہ جنہوں نے معفل پہ بولایا تھا ان سے اجازت لے کے نہ مجھے گھر لے گئے بڑا روتے رہے پھر انہوں نے مجھے حکیم صاحب کی بات سنائی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری مجھے اللہ نے بہت مال عطا کی بہت زیادہ ساتھ مجھے اللہ نے بیٹے عطا کی ظاہر ہے درجہ جس کے اوپر ایک امیر باپ وہ چھے بھائیوں پھر ایک عدد وہ ڈنگا نکل ہی آتا ہے وہ آپ کہتے ہیں جو سب سے چھوٹا تھا وہ وفاوی ڈنگا نکل آیا اور ایک دن کیا ہوا اس سے کسی کا بچہ مر گیا جس کا بچہ مر آنا وہ بھی قوام نہیں تھا وہ بھی تکڑا تھا کیس چلا سپریم کور تک کیس گیا سپریم کوری اب اللہ ہوا لیکن کہتے ہیں جاجن سزائے موت سنا تھا اب کچھ نہیں تھا میں ایک دن بیٹھا رو رہا تھا تو کہتے ہیں میری مسجد کے امام فرمانے لگے چودری صاحب ان ایدر اللہ زور دلاب اٹھے ان ایدر اللہ حضرت ان ایدر اللہ زور دلاب اٹھے کہا انہیں نے میں انہوں کیا کس طرح ہے انہوں نے کہا جاؤ کوئی دعا لگو کہ تنجھے لب جائیں تھے کہتے ہیں میں گیا بس بکھرے بکھرے رنگ دیکھے کہتے ہیں گھومتا گھوماتا نا مجھے کسی نے کیم عبدالی صاحب کا بتا دیا میں آگیا ہوں کہتے ہیں آکے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے فرمانے لگے چودری جی کیمیں آئے کہتے ہیں میں نیرز کی حضور ایسا رہا قصہ ہے پتر میں سزائے موت ہوئی تیجے پیوہ دے ہوں دیا پتر سزائے موت ہوئی تو پیوہ تے جندہ مردے اے خالی چولی لے کے آئے خیر پاؤ میرا پتر رہا ہو آپ نے فرمایا چودری جی کام اکھا ہے تاڑے گلونہ نہیں تیجے کر لوگے تو پھر اسی لے کے دنیا کہ پتر رہا بھی ہوئی بھائی اکھا آپ کی پھر میری لیے وہ ذات شانوں والی ذات ہے فرمایا ہونہ نہیں تھا لیکن جب کر جاؤ گے کہتے ہیں میں نے ارز کی وہ زہور کام کی فرما لگے چودری صاحب روز مسجد چھ جانے نماز جماعت نہ پڑھن نماز پڑھن تو پہلے پہلے کی کرنا ہے کہ سارے جنہیں نمازی لنہیں جتیاں نہ مو باہر مو کرتا پھر فرض پڑھ کے فٹا فٹا آگے باہر بہجنے جنہیں نمازی ہونے انہوں نے اپنے تھانے جتیاں پونیاں مینے ہیں چودری آدمی کے لیے کام 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 کئی اکھا ہے درے جی کو سوکھا کام ہے ہنہیں اڑا اکھا کام ہے درے جو سب کہنے نے میں سیر سکتے ہیں یار کہ نیام پندہ جو میری گوھ بول دی میں جتیاں پا ہونے لوگ کام ہنہیں وہ ایدنہ تو بہتر ہے پھان سیلا کے جیو ہے کام نہیں ہونا کوئی کہتے ہیں پھر بیٹے کی محبت نے جوش مارا کہتے ہیں اٹھا اٹھا پھر بیٹھ گیا کہتے ہیں میں نے اپیرز کی حضور منڈہ چھوٹے جائے گا آپ فرما انہیں تو یہ پتہ نہیں کیونے نہیں کرنا کریں رشید تانو پہلے کیا بیٹھے دیاں کہ کام بتاڑے کلو نہیں ہونا لیکن جو کار جاؤ گے تو منڈہ چھوٹے گا تو اس سب کہتے ہیں میں نے بھی کہا حضور پھر لو شروع جائے جاتے ہیں فرما انہیں کہ کیم صاحب نے پھر روکیا فرما انہیں گوہ لو اور سنو ایک مسجد چاہ نہیں کام کرنا جڑی مسجد چاہ کوری کر لے اتھے نہیں کرنا کہ انہیں ادھر آپ میں اپنے ادھر سے شروع ہوا پہلے پہلے تو بڑی شرمہ نہیں میں نے کیا کرنا کہ وہ اپنے رومال سے میں نے مو چھپا لینا اب کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلانے فلانے چودری صاحب مو نہ میں نے چھپا لینا فرما تے ہیں حراستہ استاندرالہ مردہ گیا مردہ گیا مردہ گیا ماری گیا میرا کہتے پھر میں نے مو پہ چادر لینی بھی چھوڑ دی ادھر ہے کیونکہ آڈر تھا کہ کہتے پھر میں قلو والا آیا ہوا تھا گاڑی کہتے میں نے نکال لینی اور میں مسجدیں چلتے کہتے میں قلو والا آیا ہوا تھا کہتے میں نے زور کی نماز پڑھی آکے جوتیاں سی دیکھیں اور بیٹھ گیا جو بندہ سب سے پہلے آئے میں اس کو جوتی پہنا کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے ایک جوتی کو پکڑا کیونکہ میرا میں نیچے تھا میں رو رہا تھا کہتے ہیں وہ مجھے بندہ کہندہ بزرگ حضرت صاحب میں نولدہ نے دویاں تھی دیتے دیتے میں پالنگا اپنی جوتھی تو کہتے ہیں میں نے انہوں کیا یار تو میرے تھوپا لائیں ہو سکتے ہیں میرے گناہ ماف ہو جائیں ہو سکتے ہیں منہ مافی ملجی آتے تھے تیرے بھی آئے روز اپنے دھانا پانا ہے جو میرے نبی پالا ہے ہو سکتے ہیں منہ مافی ملجی میرے رابن میرے تیرے ہیں مہا جی وہ کہتے ہیں وہ بندہ آگئے سے کہتے ہیں کہوں نے دویاں تھی اٹھے دے بھی خوزرہ کہتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہی بندہ ہے جس کا لڑکا میرے لڑکے نے مارا تھا کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اس حال میں چودری آدمی ہے دیتے ہیں آگئے کہ انہوں نے سیتانی لوگوں نے جوتیوں پاندھا پھر دائیں یہ ہے تھے آگئے وہ کہتا ہے وہ اسے میں نے پوچھا چودری جی ہے کی انہوں نے کہا پائی تیرنا کوئی گاہل نہیں واقعی قصور ہو ہے میرے انہوں نے دیکھ لے اسی تیرے مجھے رہما تیرا بے گناہ بچہ میرے بچے تیرنا کوئی گاہل نہیں ہے تو جتے یہاں میں تو ٹھیک ہے میں تھے اپنے راب کو لوں مافی مانگا نکلے کیونکہ ادھے دستے قدر اچھے دل نے ہو سکتا ہے تیرے دلچوی میرے لئے رحم پا دے تیرنا کوئی گاہل نہیں بس تو میرے لئے انہی دعا کر چھڑی میں رب ماف کر چھڑی افرما نے وہ گمون کہیں لگا چودری جی ماف کرنا کی یہ ماف کر چھڑی اٹھو آؤ سیرے میں ہمیں ماف کیتا تاڑا منڈا بری کروا دن